بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیشے خدمت ہے نوول سائقہ اس کی مصنفہ ہیں رسیہ برٹ اور اسے آپ کے لئے پڑھا انعیزہ مصطفیٰ نے یہ نوول آپ کے لئے نیشنل آڈیو لائبریری فور دا بلائن کی جانت سے پیش کیا جا رہا ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست کے ساتھ شیئر کریے شکریہ تاہیر کی نظریں ان نظروں سے ملیں جانے کون سا خاموش پیغام تھا جو دلوں میں اترا اور روحوں میں جذب ہو گیا ناجی کی نگاہیں جھگ گئیں سر بھی جھگ گیا اور اس کے ہاتھوں کے گرفت ڈھیلی ہو گئیں جانے کب اور کیسے ناجی کے ہاتھ تاہیر کے مضبوط ہاتھوں میں آگئے ساری فضاء سارا ماحول اور ساری کائنات اقتلسماتی سکتے میں آگئیں اس سکتے میں بڑی ہی خاموشی سے روحوں کے عبدی بدن کا معاہدہ ہو گیا بکری کا بچہ ممی آیا سکتہ ٹوٹ گیا ناجی نے آہستگی سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے جھکی جھکی ہیابار نظروں سے اس نے تاہر کو دیکھا اور پھر کچھ گہے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی ناجی نے ان کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں سرخے سے چلک آئی تھی اور وہ اس مدھوش شرابی کی طرح بہکی بہکی نظر آ رہی تھی جس نے اپنی شدید پیاس پانی کے بجائے تیزت ان شراب سے بجھانے کی کوشش کی ہو ابھی نہ جاؤ تاہر آہستگی سے بولے ماں غصے ہوگی پھر آوں گی نجاجت آمیز التجا تھی ناجی میں نہ اقرار کی ہمتی نہ انکار کی ضرور آنا ناجی میں تمہارا انتظار کروں گا ماں آنے نہ دے گی بابو ناجی ماں کہتی ہے غیر مردوں کے پاس نہیں بیٹھا کرتے تاہر نے اس کی آنکھوں میں اس طرح دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں مجھے اب بھی غیر ہی سمجھتی ہو ناجی شاید ان نظروں کی پکار سمجھ گئی اس کے ہونٹوں پر ایک شرمیلہ سر تبسم پھیل گیا اور ایک نگاہ جو بظاہر سادہ سی تھی تاہر پر ڈالتے ہوئے پھر سے مسکرہ دی کل آو گی نا تاہر نے اس کے قدم اچھاتے ہی بے سبری سے اس کا آنچل پکڑ لیا ہاں وہ آنچل چھوڑا کر جلدی اس کے ہاں میں ایک اعتماد تھا دوسرے دن ناجی حسب وعدہ آگئی وہی شوخ و شنگ ناجی کل ہر بے پروا اور اپنے حسن سے غافل ناجی آج اس پر کل والا جذباتی سکرنا تھا وہ بات بات پر کھل کھلا کر ہس رہی تھی بے تکلفی سے تاہر سے باتیں کر رہی تھی اور تاہر کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ناجی انہیں اب ہی نہیں ملی بلکہ وہ تو ان کے جنم جنم کی ساتھی ہے دونوں نالے کے کنارے اسی پتھر پر آ بیٹھے اگر تم پھسل جاتی تو کیوں جس پہ احتیاطی سے اس کمبخت بکری کے بچے کے لیے بھاگی آ رہی تھی گرنا یقینی ہی تو تھا ناجی کھل کھلا کھل ہستی ہستی کیوں ہو تم مجھے بچہ سمجھتے ہو کیوں جیسے مجھے کھائی میں اترنا ہی نہیں آتا اترنا اور بات ہے تمہاری طرح بھاگتے آنا اور بات ذرا سا پاؤں پسلا تو بس رانی اگر ڈوب جاتی تو رانی کے لیے جان کی بازی لگا دی ہائے میری رانی بڑا پیار ہے اس سے ہاں کتنا اتنا اس نے معصومیت سے دونوں ہاتھ پھیلا دیئے اور بھی کسی سے اتنا پیار ہے ہاں وہ آنکھیں گھوما کر مسکرائی کس سے طاہر نے دھڑکتے دل سے پوچھا اپنی ماں سے وہ اسی سادکی سے بولی صرف ماں سے باپ سے نہیں باپ تو ہے ہی نہیں اوہو ماں کہتی ہے میں اتنی سی تھی اس نے زمین سے فٹ بھر کی انچائی پر ہاتھ سے اشارہ کیا جب میرے بابا مر گئے بہت چھوٹی سی تھی تمہیں تو یاد بھی نہ ہوگا بلکل ہی نہیں ماں کہتی ہے بابا مجھے بہت پیار کرتے تھے شہر میں میرے لیے دھیروں چیزیں لاتے تھے شہر میں ہاں بابا شہر میں کام کرتے تھے نا وہ مر گئے تو ماں اکیلی کیسے رہتی وہاں ماں گاؤں میں آگئی سیدھی سادھی ناجی اچھی خاصی بات ہونی تھی توڑی ہی دیر میں اس نے اپنے گھر بار گاؤں اور سہیلیوں کے متعلق تاہر کو بہت کچھ بتا دیا تاہر اس کے دل فریب باتوں میں کھو گئے تھے زندگی کی حقیقت کو اتنے قریب سے دیکھنے کا آج پہلی بار موقع ملا تھا فطرت اپنے اصلی روپ میں جلور کرتی تصنع اور بناوٹ نے زندگی کو ملوث نہ کیا تھا ظاہرداری نے فطرت کے شکل مسک نہ کی تھی گھنٹہ بھر کی معصوم قربت کے بعد دونوں کل کے بعدے پر جدہ ہو گئے اے بابو پتھر پر بیٹھے ہوئے ناجی نے تاہر کو پکارا میرا نام بابو نہیں ہے تاہر کیمرہ کھولتے ہوئے بولے تو پھر کیا کہوں تمہیں تاہر تاہر ناجی نے برا سمو بنا لیا کیوں پسند نہیں آیا میرا نام تاہر مسکرائے ناجی نے نفی میں سر ہلا دیا تاہر اس سادگی پر مسکرائے میرے اور بھی کئی نام ہیں تاہر پسند نہیں تو کسی اور نام سے پکارا کرو اور نام بھی ہے ہاں کون سے بتاؤنا بتاؤں ہاں سنتی جاؤ ناجی ہم مطنگوش ہو گئی تاہر کے علاوہ میرے نام ہیں سجن سجنوا پیا سیان اتنے بہت سے نام ہیں تمہارے جو پسند ہو اسی سے پکارا کرو ناجی نے زیرے لب سارے نام دہرائے جیسے ناموں کی نغمگی کا جائزہ لے رہی ہو پھر خوشی سے بھرپور آواز میں بولی سیان میں تمہیں سیان کہوں گی کتنا اچھا نام ہے نا تمہارا مجھے پکارو تاہر جوش مسرد سے بولے سیان فضا میں ترنم بکھر گیا آواز میں موسیقی کا رست تھا تاہر مسرد سے جھوم جھوم گئے ملاقاتیں بڑھیں راز و نیاز ہوئے اور دونوں ایک دوسرے میں کھو کر رہ گئے اس دن موسم سہانہ تھا تاہر کافی دیر سے ناجی کے حسن کو سلو لائٹ پر منتقل کر رہے تھے وہ ان سے کتنی باتیں پوچھ رہی تھی کیمرہ اس کے لیے عجیب سی شیئے تھی حیرانگی سے وہ اس کے متعلق تاہر سے سوال پر سوال کیے جا رہی تھی تاہر اس کے معصوم سوالوں کے بڑے دلنشی انداز میں جواب دے رہے تھے تمہارے پاس کتنی عجیب عجیب چیزیں ہیں سیئیہ ناجی نے کیمرہ تاہر کو دیکھ کر دوربین اٹھا لی بہت اورمی ہے ہاں کہاں ہیں گھر پر تمہارا گھر کہاں ہے سیئیہ میرا گھر ہاں شہر میں کیسا ہے بڑا خوبصورت ناجی چپ ہو گئی دیکھو گی ماں شہر کہاں جانے دے گی یہاں سے بھی نظر آتا ہے جھوٹے آو دکھاؤں تمہیں تاہر اٹھے ناجی کا ہاتھ کھینچ کر اسے بھی اٹھایا کہاں جاؤگے ذرا نیچے وہاں سے میرا گھر صاف نظر آتا ہے سچ میں نے جھوٹ کبھی بولا ہے دونوں نشیب کی طرف اترنے لگے نالے کے پہلے گھوماؤ پر تاہر رکھ گئے اس پتھر پر کھڑی ہو جاؤ ناجی انچے سے پتھر پر چڑ گئی پھر تاہر بھی اس کے برابر کھڑے ہو گئے ادھر دیکھو تاہر نے نیچے شہر کی طرف اشارہ کیا شہر کے آبادی کے غیر واضح سے نشان یہاں سے نظر تو آتے تھے لیکن اتنی دور سے تاہر کا گھر کیسے نظر آ سکتا تھا ناجی اعتماد کی بجائے ادم اعتمادی سے تاہر کی طرف دیکھنے لگی وہ دیکھو تاہر نے دور نشیبی علاقے کی طرف اشارہ کیا ناجی یوں ہی دیکھنے لگی اس طرف نہیں ادھر تاہر نے پھر اشارہ کیا سرخ سرخ گمبد نظر آ رہے ہیں ہاں گول گمبد سرخ سرخ چمک رہے ہیں نا ہاں ہاں وہی میرا گھر ہے ناجی نے پلٹ کر تاہر کی طرف دیکھا اور پھر جیسے اسے تاہر کی بیتو کی بات کا پتہ چل گیا ہو اس کراہت روکنے کی کوشش میں آنکھوں کی شوخی چمک کر اجاگر ہو گئی تیکھی نظروں سے ان کا مزاق اڑاتے ہوئے بولی وہ تمہارا گھر ہے ہاں تاہر متعجب سے اسے دیکھنے لگے لال لال گمبد والا وہ جیسے ہسی روک رہی تھی ہاں ہاں وہی تاہر احران ہو کر اسے دیکھ رہے تھے سنہری ستون بھی تو دیکھو نظر آ رہے ہیں وہ تمہارا گھر ہے ناجی میں قابو ہسی روک رہی تھی ہاں اور ناجی کھل کھلا کر ہس پڑی اس کی آنکھوں میں ہسنے کی نمی سی آگئی جھوٹے کیوں جیسے میں جانتی نہیں اس نے آنکھیں مٹکا کر گردن گھلائی ناجی وہ تو محل ہے محل ناجی نے شوخی سے ان کی ٹھوڑی کو چھو کر اس طرح کہا جیسے ان کے جھوٹ کا پول کھول دیا ہو نواب صاحب کا محل ہے نواب صاحب کا اور تاہر کے لب متبسم ہو گئے چلانگ لگا کر وہ پتھر سے کودے پھر ہاتھ کا سہارہ دے کر ناجی کو اتارا ناجی اپنی فتح پر نازہ تھی اٹھلاتی ہوئی بولی میں نے نواب صاحب کو دیکھا بھی ہے کہاں شہر گئی تھی ایک دفعہ ماں کے ساتھ محل بھی دیکھا تھا نواب صاحب کو بھی مجھے تو بڑا ڈر لگا ان سے کیوں بس ان کی شکل دیکھ کر ڈر لگتا تھا ناجی یوں کہہ رہی تھی جیسے اس ڈر کا احساس اسے اب بھی ہو رہا ہو ڈرنے کی کیا بات تھی تاہر تجسس سے کرید رہے تھے ان کی شکل ہی ایسی تھی میں تو ڈر کر ماں کے پیچھے چھپ گئی موٹی موٹی لال آنکھیں اتنی بڑی بڑی موچیں اور اتنے موٹے تو با تو با ناجی باتوں کے ساتھ ساتھ آنکھیں پھیلائے ہاتھوں سے اشارہ بھی کر رہی تھی تاہر ہسی روکے سن رہے تھے جب اس نے ہاتھ پھیلا کر نواب صاحب کی موٹائے کا انداز بتایا تو تاہر کھل کھلا کر ہس پڑے وہ میرے اببہ ہے ناجی اور ناجی نے چونک کر ایک دم تاہر کی طرف دیکھا تاہر مسکرائے ناجی ششتر رہ گئی تذبذب کے عالم میں اس نے پل کے جھپکا جھپکا کر تاہر کو دیکھا اس کی آنکھوں میں اب بھی کچھ ادم اعتمادی کی جھلک تھی تاہر نے اس کی ذہنی اور قلبی کیفیت بھانپ لی تھی اس لئے ضروری تھا کہ وہ اپنے متعلق اسے سب کچھ بتا دیتے تاہر نے سنجید کی سے مختصر الفاظ میں اپنے متعلق بہت کچھ بتا دیا لیکن ناجی خوش ہونے کی بجائے اداس ہو گئی گری پتلون اور سلکی قمیس میں ملبوس تاہر اسے پہلی بار نواب زادے کے شکل میں دکھائے دئیے شاید لا شوری طور پر اسے اپنے اور ان کے درمیان خلا کا احساس ہو گیا تھا ناجی وہ بیتاب ہو کر بولے ناجی سر جھکائے چپ چاپ کری تھی چپ کیوں ہو گئی ہو کچھ نہیں پھر بھی سوچ رہی ہوں کیا ناجی کیا سوچ رہی ہو تم بہت بڑے آدمی ہو سہیاں وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے تاہر کو دیکھنے لگی نواب ہونا محل میں رہتے ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ناجی مجھے چھوڑ دو نہ دو گے سہیاں اچانک ناجی نے تاہر کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر روحانسی آواز میں کہا ناجی تاہر کی طرف دید کے قابل تھی ناجی کے ہاتھوں میں راشا تھا جو اس کے قلبی حیجان کا غماز تھا تم نے ایسی بات کیوں کر سوچی ناجی ماں کہتی ہے امیر غریب کا کوئی جوڑ نہیں سہیاں ناجی تاہر نے جوشز ازباد سے کامتی آواز میں کہتے ہوئے ناجی کے دونوں ہاتھ اس مضبوطی سے بکڑ لیے جیسے اس طرح سے اسے انٹوٹ بندن کا احساس دلانے چاہتے ہوں جو دنیا کی دسترس سے دور روحوں کو جکڑے ہوئے تھا تم میری روح ہو ناجی ایسا خیال بھی دل میں نہ لاؤ تمہارے بغیر تو میں میں زندہ رہنے کا خیال بھی نہیں کر سکتا ناجی تم نے کیا بات کہہ دی اور بڑی عقیدت سے تاہر نے اپنی آنکھیں ناجی کے ہاتھوں پر لگا دی ناجی بڑی متاثر ہوئی ایک انجان سکون کا احساس اس کے حواس پر چھا گیا ناجی تاہر نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا میں تمہارا ہوں تم میری ہو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی تم میری رانی بنوگی میں اپنے خاندانی اور روایتی شان و شکت کے ساتھ تمہیں محل میں لے جاؤں گا ناجی کی آنکھیں اس اقرار پر یوں چبکنے لگیں جیسے چودنی کے پورے چاند کی چاندنیں گھل گھل کر ان آنکھوں میں سما رہی ہو دن گزر رہے تھے تاہر و ناجی دنیا و مافیا سے بے خبر راہ عشق پر رواں دوا تھے اس راہ پر تو نہ انہیں کانٹے نظر آئے نہ پتریلی رکاوٹیں انہیں تو چاروں طرف بہاروں کا حسن دکھائی دیتا تھا لیکن ماں کی جہاں دیدہ نگاہیں ناجی کی بہکی بہکی حرکات کا جائزہ لے رہی تھی وہ ناجی کی ماں تھی ناجی کو اس نے جنم دیا تھا پالا بوسا تھا پروان چڑھایا تھا وہ اس کی ایک ایک عادت سے واقع تھی اس کے زہرین رجحانات سے آگاہ تھی ناجی اس سبک رفتار ندی کی طرح تھی جو ایک متینہ رفتار سے متینہ راستے پر ہی چلی جاتی ہے لیکن اب ماں کو محسوس ہو رہا تھا جیسے ندی کا پانی چڑھ رہا ہو سبک رفتار ندی سلاب زدہ ہوتی جا رہی ہو ماں سخت متفکر تھی زندگی نے تلقیوں سے دو چار رکھا تھا تجربے کا ایک وسیع اساسہ انہیں تلقیوں نے اسے بخشا تھا ناجی کی نسمجی و معصومیت ہی تو اسے ڈبو سکتی تھی وہ اشارتاً کناہتاً اسے سمجھانے لگی زیادہ سے زیادہ دیر گھر کے کاموں میں مشغول رکھنے لگی گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا لیکن ناجی پر تو ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا وہ دھوپ کے اندازے سے اپنے باہر جانے کے اوقات میں تبدیل ہی نہ کر سکی کبھی روٹ کر کبھی لڑ کر کبھی سامنے کے گھر اور کبھی شادوں کے بہانے گھر سے نکل جاتی ماں اس کی دبی دبی گبرہت اور کھوئے کھوئے انداز سے سوچ میں ٹوپ جاتی وہ بے شک یہ تو نہ جانتی تھی کہ ناجی نے اپنے زندگی کی بازی کسی اجنبی کے قدموں میں ہار دی ہے لیکن اسے بارہا ایسا شک گزرا ضرور اس نے اپنے روئے میں غیر معمولی سختی برتی گھر سے ناجی کا نکلنا بند کر دیا اپنی دانست میں اس نے ناجی کو بہکنے سے بچانے کا مؤثر قدم اٹھایا لیکن ناجی محبت کے سہر آفرینیوں کے سامنے بھی بس ہو چکی تھی سیلاب توفانی صورت اختیار کر جائے تو کوئی بند اس کے بہاو کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا شوریدہ سر موجیں کنارے توڑ کر اپنا راستہ بنا لیتی ہیں ناجی کو دن میں نکلنے سے روکا گیا تو وہ اپنی منزل کی طرف رات کو کھچنے لگی ناجی کی سہیلیاں اس کی کھیل میں ادم دلچسپی اور بے توجہی نے نالا تھی سارا مزہ تو اس کی چنچل چھر چھار اور مستی میں تھا وہ اس مسئلے کو سلجانے کے متعلق سوچ رہی تھی ماں سے بار بار ناجی کے گھر سے نہ نکلنے پر شکوا کر چکی تھی لیکن اب ناجی نے رات کو آنا بھی چھوڑ دیا گھڑی بھر کو دکھائی دیتی پھر غائب اور اب تو متواتر تین راتوں سے وہ کسی کو نظر نہ آئی تھی لڑکیاں ماں کی پابندی پر تفسرہ کرتی ہوئے اس کے گھر چل دیں آج وہ ماں کو منع کر ناجی کو اپنے ساتھ لانے کا تحیہ کر چکی تھی ماں ابھی بھی بستر میں لیٹی تھی ناجی کھیل کھیلنے کو جا چکی تھی ماں جی چوٹا سا دروازہ کھولتے ہوئے شادو نے اندر جھنکا آو شادا بیٹی ماں نے سر اُبھار کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر لڑکیوں کو اندر آتے دیکھ کر بستر میں سے اٹھ بیٹھی ناجی کہاں ہے ماں جی شادو نے پوچھا ماں کی جواب دینے سے پہلے ساملی نے شکوا کیا آپ اسے کھیلنے کیوں نہیں دیتی ماں جی پہلے تو دن کو نہیں نکلنے دیتی تھی لیکن اب رات کو بھی پند کر دیا رخشی کا انداز شکوے کا تھا سارا لطف تو اسی کے دم سے ہے آج تین راتیں ہو گئیں اللہ کی قسم اس کے بغیر جو کھیل کا لطف آیا ہو لڑکیاں بغیر ماں کی جواب سنے شکوا کیے جا رہی تھی اور ماں ماں کا جیسے کسی نے گلہ دبا دیا حیرت زدہ سی وہ سب کا موں دیکھ رہی تھی سردی کی کپ کپی سے اس کے وجود پر تاری ہو گئی اس کا دماغ سن سا ہو گیا تھا وہ اکیلی تو نہیں ماں جی ہم سب ہی ہوتے ہیں نا تم خام خواہ سے روک لیتی ہو اپنا ہی تو گاؤں ہے سب ہی لڑکیاں تو کھیلنے آتی ہیں دن کو نہ سہی رات کو تو کھیلنے دیا کرو زیادہ نہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہی ماں جی آخر بالکل تو آنا بند نہ کرو ہماری سکھی ہے ہمیں اس کے بغیر کیسے مزہ آ سکتا ہے چاروں لڑکیاں گلہ کیے جا رہی تھی ماں کا دل بے طرح دھڑک رہا تھا دیئے کی ناکافی روشنی اس کے چہرے کے تاثرات چپانے میں مددگات ثابت ہو رہی تھی چہرہ جو وسوسوں اندیشوں اور خدشوں کے گھمبیر سائیوں سے بیانک نظر آ رہا تھا ناجی لڑکیوں کے کھیل میں شریک نہ ہوتی تھی وہ کون سا کھیل کھیل رہی تھی ماں کی تجربہ کار نظریں بہت کچھ سمجھ گئی تھی اس کے انشبہات کو تقویت مل گئی تھی جو ناجی کے بدلے تیوروں کو دیکھ کر ایک عرصے سے اس کے ذہن میں رینگ رہے تھے لڑکیاں باتیں کر رہی تھی اور ماں کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ گدلے پانی کے چھینٹے اڑا اڑا کر اس کی بیوگی کی چادر کو داغدار بنا رہی ہوں گھمرا کر اس نے سب کے چہروں کو گھورا ناجی کہاں ہے ماں جی وہ ماں کا دماغ چکرا گیا کمرے میں تو نہیں کہیں باہر گئی ہے ہاں ماں نے جلدی سے کہہ دیا کہاں ریشما کی گھر ماں نے جلدی سے بات بنائی اپنی دور پار کے رشتہ دار کا نام لیا ریشما کی گھر اتنی دور ہاں کوئی کام تھا ماں جی ہاں اکیلی گئی ہے آہ نہیں نہیں تو ریشما کی ماں آئی تھی رات کو آ جائیں گی شاید شاید رات وہیں رہ جائے کل آنے دو گی نہ ماں جی اسے دیکھوں گی ضرور بھیجنا ماں جی تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی اچھا لڑکی عوادہ لے کر ماں جی کو سلام کر کے رخصت ہو گئی ان کے جاتے ہی ماں اس امارت کی طرح بستر پر دھرام سے گر گئی جس کی بنیادیں کسی نے کھوکھلی کر دی ہوں ناجی گلاب کا مہکتہ ہوا پھول تھی اس کی شادابی اور آنائی ماں کی نظروں سے مستور نہ تھی لیکن اتنا بھی جانتی تھی کہ بادے سموم کا ایک ہی جھونکہ یہ شادابی اور آنائی ختم کر دے گا ماں پر کسی وحشتناک خیال سے بار بار لرزہ تاری تھا اس طرح بڑھتا گیا میں قرار ہو کر بستر میں سے اٹھ بیٹھی اس کے خون میں تیزی آ رہی تھی غم غصہ کی لہریں اس کے دماغ سے ٹکرا رہی تھی ناجی ناجی اس کی زندگی کا روشن چراغ تھی لیکن یہی چراغ اگر اس کی عزت کا دامن جلانے کو لپکے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس چراغ کو گل کر دے گی اُبال اٹھتا رہا ہون کاٹتے دانت پیستے خوشمگی نگاہوں سے دروازے کو گھورتے وہ ناجی کا انتظار کر رہی تھی ایک ایک لمحہ اس کے دل و دماغ پر سنگ گرہ کی طرح پڑھ رہا تھا اس کا جگر چلنی ہو رہا تھا اس کی بندشوں اور پابنتیوں کے باوجود ناجی بہک گئی تھی ناجی جو اس کی سولہ سالہ بیوگی کی پارسائی اور ریاضت کا سمر تھی ماں کی بے قراری بڑھتی گئی ناجی ابھی تک نہ آئی تھی وہ بستر سے نکلی اپنی موٹی سی چادر اوڑی اور گھر سے باہر نکل گئی کھیل کا میدان کسی ویرانی کی طرح سنسان تھا رات کی سیاہی گھل رہی تھی بھوڑے درخت سوگوار سے نظر آ رہے تھے ماں کتنی ہی دیر عالم ازدراب میں وہاں پھرتی رہی آج اس کے اعتماد نے کس بری طرح شکست کھائی تھی ناجی کاش ناجی تو پیدا ہوتے ہی مر گئی ہوتی پتھر پر بیٹھی ماں سسک سسک کر رو رہی تھی اس کا جسم کانپ رہا تھا اور اس کی بے قابو سسکیوں سے ویرانے کا سکوت ٹوٹ رہا تھا رو لینے سے دل کو کچھ دھارس بندی اب وہ ہی جانی جذبات سے دو چار نہ تھی وہ اتمنان سے سوچ رہی تھی کہ ناجی معصوم تھی اسے سمجھا بجھا کر سیدھے راستے پر لے آنا اس کی ذمہ داری تھی وہ اپنی بچی کو سمجھا لے گی اپنے تجربے کی روشنی میں زندگی کے اتار چڑھاؤ کی جھلک دکھائے گی ناجی راہ راست پر آ جائے گی ضرور آ جائے گی وہ چپکے سے اٹھی موٹی چادر سے بھیگی آنکھوں کو پہنچا اور بہت کچھ سوچتے ہوئے گھر کی طرف چل دی گھر سے کچھ یہ فاصلے پر اسے دو سائے سے درختوں کے جھن میں نظر آئے اس کا دل تیزی سے دھڑکا درختوں کی اوٹ میں ہوتے ہوئے وہ دبے پاؤں ان کے قریب پہنچ گئی گمبیر سیاہی میں شراخت مشکل تو تھی لیکن پہلی ہی نظر میں وہ پہچان گئی کہ دو سائیوں میں ایک سایا ناجی ہے وہ جرت کر کے کچھ اور آگے بڑھی صرف ایک فٹ کے فاصلے پر درخت کے پیچھے خود کو چھپائے وہ دونوں سائیوں کو بخوبی دیکھ سکتی تھی ایک واقعی ناجی تھی اور دوسرا دوسرا کوئی اجنبی اس کے لباس سے ماں نے جانچ لیا کہ وہ کوئی شہری ہے ماں کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا وہیں دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر زمین پر بیٹھ گئی کل بھی آوگی نا تم روز ہی کیوں پوچھتے ہو سینہ یاد دلاتا ہوں میں کبھی بھول سکتی ہوں تم کتنی اچھی ہو ناجی اور پھر اجنبی نے ناجی کو خدا حافظ کہا ناجی چلی گئی وہ کھڑا دیکھتا رہا نظروں سے اوجل ہو جانے پر وہ مڑا اور کچھے راستے کی طرف چل دیا ماں اٹھی آندھی کتنا اٹھی میدان پار کر کے اس نے درمیانی فاصلہ دوڑتے ہوئے تیہ کیا ناجی اوپر سے ہو کر گھر چا رہی تھی ماں راستہ قطع کر کے اس سے پہلے جا پہنچیں معمول کے مطابق وہ بستر میں لیٹ گئی اپنے سارے ہنگامی جذبات کو سینے میں چھپائے یوں لیٹی جیسے کوئی خاص بات بکو پذیر ہی نہ ہوئی ہو ناجی بڑے محتاط قدم رکھتی گھر میں داخل ہوئی آہستگی سے کبار کھول کر اپنی کمرے میں جھانکا ماں بستر میں پڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی ناجی اتمنان سے اندر داخل ہوئی دروازے کی کنڈی چڑھائی اور اپنے بستر کی طرف بڑھی خدر کی موٹی چادر بستر پر پڑی تھی بستر پر لیٹتے ہوئے اس نے چادر کھول کر اپنے اوپر ڈالی ناجی ماں نے اچانک پلٹ کر اسے پکارا کیا ہے ماں ناجی نے لیٹے لیٹے جواب دیا آگئی ہو ماں نے سر قدر اونچا کر کے اسے دیکھا ہاں ماں اوٹھ کے ماں کے پاس آئی اس کی چار پائی پر جھکتے ہوئے پوچھا میں آگئی ہوں ماں کیا بات ہے کب آئیں ابھی ابھی کچھ ہی دیر ہوئی اتنی دیر سے کہاں تھی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پٹی پر بٹھا لیا ناجی کا دل پوری طرح کام کیا کھیل رہی تھی ماں اندھیرے میں کون سا کھیل کھیل رہی تھی آنکھ مچولی آنکھ مچولی ہاں ماں اندھیرے میں تو یوں کچھ نہیں دکھائی دیتا اس پر آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی جائے تو ماں چھپ ہو گئی ناجی ماں کے وقار تبدبے اور انداز سے سہن گئی اس کا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی دیئے کہ ٹمٹماتی لو میں اس نے پل بھر کو ماں کی طرف دیکھا لیکن پھر نگاہیں اٹھانے کی حمت نہ کر سکی جوانی میں ایسے کھیل من کو بھاتیں ضرور ہیں لیکن ان کا انجام خطرناک ہوتا ہے ماں نے سنجیدی سے کہا ناجی گھمرا کر ماں کی طرف دیکھنے لگی سو جاؤ ماں ناجی نے گبراہت چھپاتے ہوئے جلدی سے ماں کی چادر درست کی اب تک سوئی ہی رہی ہوں ماں نے ناجی کے ہاتھ پکڑ لیے اب جاگنے کی ضرورت ہے ماں ناجی کی حسین چب نبی آنکھوں میں خوف معصومیت حیرت اور پریشانی تھی تم نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے تمہیں راستہ دکھانے کے لیے مجھے جاگنا ہی پڑے گا ماں ناجی روحانسی ہو گئی ماں کی عجیب عجیب باتوں سے وہ کتنی پریشان ہو گئی تھی ماں نے گہری نظروں سے ناجی کو دیکھا یہ نظریں ناجی کے دل کے ہر راز پا لینے کی طاقت رکھتی تھی ناجی بری طرح گھوراگ رہی تھی من میں چور تھا اس قدم علجنے لگا رنگ فک تھا سندلی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمکنے لگے جوانی دیوانی ہوتی ہے ماں بستر میں اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی اس عمر میں کانٹے بھی پھول نظر آتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے ماں کیسی باتیں کر رہی ہو ناجی آج میری عزت کا دامن شولوں کی لپیٹ میں آ گیا ہے ماں ناجی سچ سچ بتا دے تو اس وقت کہاں سے آئی ہے اس نے چاہا کہہ دے کہ کھیل کے میدان سے لیکن جانے کیوں وہ جھوٹ نہ بول سکی اس کا سر جھک گیا ڈر اور خوف کی سرد سی لہر اس کے وجود میں سنسناہت پیدا کر گئی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بے ہوش ہو کر گرا چاہتی ہو کہاں تھی تو اس وقت ناجی کام گئی بتا دے ورنہ جان لے تیری ماں کے ہاتھوں میں ابھی تک اتنی سکت ہے کہ اپنی عزت کی دامن کو داخ سے بچانے کے لیے تیرا گلہ گھونٹ دے ماں ناجی اس کی گود میں مو چھپا کر بے اختیار رو دی یہ اس کے جرم کا کھلا اعتراف تھا ماں چند لمحوں کے لیے سکتے میں آگئی ناجی سسک سسک کر روتی رہی تو نے آخر وہی کیا جس سے خبردار میں تجھے بچپن سے کرتی آ رہی تھی ماں صرف اسی قدر کہہ سکی اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی ماں بے بس ناجی ہچکیاں بھر بھر کر رو رہی تھی کون ہے وہ زلیل جو رات کے اندھیرے میں تجھے ورغلانے آتا ہے اسے کچھ نہ کہو ماں ناجی وہ بہت اچھا ہے ماں بہت اچھا ہے تیری آنکھوں پر پٹی بنی ہے اچھے برے کی تمیز ہی کہاں ہوگی تجھے اس بات کا احساس تجھے اس وقت ہوگا جس وقت بھورا پھول کا رست چوز کر اڑ جائے گا کلی کو روند کر ہمیشہ کے لیے مو موڑ لے گا نہیں ماں ناجی سسکیاں بڑھتے ہوئے بھولی وہ ایسا نہیں ہے وہ مجھ سے سچا پیار کرتا ہے ماں اسی آر میں تو مر تم جیسی نادان لڑکیوں کو لوٹا کرتے ہیں بدبخت ناجی ماں کی گود میں مو چپائے روتی رہی تو اس کے چنگل میں کیسے بھس گئی ناجی وہ کہاں سے آ گیا ماں کے بار بار استفسار پر ناجی نے روتے ہوتے بلا کم و کاست اپنی معصوم محبت کا فسانہ ماں کے سامنے دہرایا موسیقی موسیقی موسیقی